بیس تیس روپے کے لیے مزدوری بھی کی لوگ میری جیب میں پیسے ڈال جاتے تھے مشہور گانا کہانی سنو گانے والے کیفی خلیل نے اپنی زندگی کی کہانی بتا دید شہرہ افاق گانی کنہ یاری سے شہرت پانے والے گلوکار کیفی خلیل کا گانا کہانی سنو یوٹیوب پر سب سے زیادہ مقبول سو گلوبل گانوں کی فرست میں پچپنے نمبر پر آ گیا گانے کے گلوبل ٹرینڈ میں جگہ بنانے پر کیفی خلیل نے مداہو اور شائکین کا شکریہ بھی ادا کیا لیاری کے ایک چھوٹے سے مکان کے چھوٹے سے کمرے سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے کیفی خلیل نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ اپنے سارے گانے اسی کمرے میں بناتے تھے کیفی خلیل کے والد بینجو بچاتے تھے جو کیفی کے بچمن میں ہی انتقال کر گئے بعد ازہ موسیقی نے انہیں سہارا دیا اور کوک سٹوڈیو نے انہیں اپنے گانے پیش کرنے کا موقع دیا کیفی خلیل کے مطابق وہ کبھی سکول یا کالج نہیں گئے اور بعض آپتہ تعلیم بھی نہیں حاصل کی تاہم اپنے گانے وہ خود ہی لکھتے ہیں مقبول گانوں کی شائری کے حوالے سے کیفی خلیل کا کہنا ہے کہ دل جب ٹوڑتا ہے تب ہی الفاظ نکلتے ہیں شیر بنتے ہیں اور آواز نکلتی ہے میں نے جو کچھ بھی لکھا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی لکھا اور گایا ہے انہوں نے بتایا کہ بچپن بہت مشکل گزارا کئی چھوٹے موٹے کام کی 20-30 روپے دہاری پر کام کر کے کیسٹ خریدتا تھا پیسے کی کبھی پرواہ نہیں کی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں کہیں آنکھیں بند کر کے گانا گاتا تو لوگ میری جیب میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے